حضرت سیدنا حسن بسیر رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایسے کفن چون نے توبہ کی جس نے تقریباً بائیس سو کفن چرائے تھے حسن بسیر رحمت اللہ علیہ کے دریافت کرنے پر اس نے تین قبروں کے واقعات بیان کیے ان میں سے ایک یہ ہے کہا کہ ایک مرتبہ جب کفن چونانے کی غرض سے میں نے قبر کو دی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے برہنہ کڑا ہو گیا اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی فرشتے اس کے گلے میں زنجرے باندھے کڑے ہوئے تھے اس شخص نے دیکھتے ہی پکارا اے بائی میں سخت پیاسا ہو مجھے توڑا سا پانی پیلا دو فرشتوں نے مجھ سے کہا خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا پھر میں نے ہمت کر کے مرتبے سے پوچھا تو کون ہے اور تیرا کیا جرم تھا اس نے جواب دیا میں موسومان تھا مگر افسوس میں اللہ تعالی کی بہت نافرمانیہ کی ہے اور میری طرح سے بہت لوگ عذاب میں گرفتار ہیں نماز کو حقیر سمجھنے کی سزا حضرت عبد الملک بن مروان جو کہ خلفائی بنی امیہ میں سے تھے بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص پریشان حال روتا ہوا آیا اور کہا کہ اے امیر المنین میں نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے امیر المنین نے پوچھا کہ کیا گناہ کیا کہ اس نے کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے تو فرمایا اللہ تعالی سے توبہ کر اللہ تعالی بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو اس نے کہا اے امیر المنین میں قبروں سے کفن چھوئے کیا کرتا تھا تو میں قبروں میں عجیب حالات دیکھتا تھا تو اس سے پوچھا تم نے کیا دیکھا ہے تو اس شخص نے بتایا اے امیر المنین میں نے ایک رات ایک قبر کی قدائی کی تو دیکھا کہ میت کے چہرے کا رخ قبلہ سے پہرا ہوا ہے میں نے اس کی قیفیت کو دیکھ کر گبرا گیا اور جندی سے قبر سے نکلنے لگا تو ایک غیب آواز آئی کہ تم میت کی حالت نہیں پوچھتے ہو کہ کس گناہ کے سبب اس کا چہرہ قبلہ سے پہرا گیا تو میں نے سبب پوچھا تو اس نے بتایا یہ نماز کے حکم کو ہلکا سمجھتا تھا یعنی خقیر جاتا تھا یہ اس کا بدلہ ہے پھر اس کا پنچون نے کہا اے امیر المنین میں نے چوتی قبر کو دی تو میں نے اس صاحب قبر کو آپ بڑھکاتے ہوئے پایا میں اس سے ڈر گیا اور وہاں سے نکلنے لگا تو آواز آئی کہ تم ان کی حالت نہیں پوچھتے ہو یعنی ان پر آزار کیوں ہو رہا ہے میں نے پوچھا کہ ان کے کیا عامال تھے تو فرمایا یہ شخص میں نمازی تھا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں میرے du net